پی سی بی چیئرمن زاکہ اشرف نے اپنی کرسی بجانے کے لیے بابر آدم کے پرائیوٹ میسیجز لیگ کر دیئے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سی ہوں ہم نے اپنے اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشی ریشنجی ہے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹری زاکہ اشرف صاحب جو چار نونبر کو جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کرسی بجانے کے لیے پوری ٹیم کو دعو پر لگا دیا ہے پہلے انہوں نے ایک بہت بری سٹیٹمنٹ نکالی کہ ٹیم کی جو ہار ہے اس کے اندر انزمام الحق اور بابر آدم ہی ذمہ دار ہیں ہم نے فری اینڈ دے دیا تھا یعنی کہ چلتے وڑھ گاوی تک ٹیم باہر نہیں ہوئی ہے پھر بھی انہوں نے اس طرح کی گھٹیا سٹیٹمنٹ کیوں دی تو اس کے بعد اس سے ان کا کام نہیں بنا تو راجل لگ نے ایک سٹوڑی لگی کہ بابر آدم کار لے کرنے چیئرمنٹ پی سی بی ان کا فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے ایک شیپ بدنامے زمانہ کراچی کینگ کے اور کراچی میڈیا مافیا کے انکر ان کو انٹرو بھی دیا تو ان کے اندر انہوں نے بابر آدم اور جو سبحان ہے جو سیکٹری ہیں میرا خیال میں یہ سی ایو ہیں پی سی بی تو ان کی پرائیویٹ چیئر تکے نہ وہ لیک کر دیے اس میں مبینہ طور پر دکھایا گیا کہ بابر آدم کو انہوں نے بیسے کہا کہ آپ نے زکر شرف صاحب کو کال کیے تو بابر آدم نے کہا نہیں میں نے سر کو کوئی کال لیں گیا تو صابی کرکٹرز نے بھی بولا کہ یہ انتہائی کو گھٹیا ترین حرکت ہے شاید دفریدی نے بھی اس کو گھٹیا ترین کام قرار دیا کہ پی سی بی کیا چاہتی ہے کہ اپنے ہی کفتان کے خلاف انہوں نے محاذ کھول دیا سیاست کھول دیا اور پی سی بی چاری کا ٹیم نہ جیتے بلکہ ٹیم ہارے اور ابھی تک یہ بھی بات دیں کہ پی سی بی کو دکھا شراب کو رن نہیں کر رہے ان کے بیٹے ہیں احمد اشرف وہ رن کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی گھٹیاں سے آتا ہے جو کچھ تین چار سالوں سے نہیں ہوتی تو وہ سی طرح کی گھٹیاں پولیٹس پاکستان میں دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہیں سپورٹ جنلی انہوں نے بھی کہا کہ بھئی باوراں بیشت دنیا کے نمبر ون نہ ہو اچھے بیس میں مگر پاکستان میں تو اچھے بیس میں تو آپ اپنے کپتان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کی گھٹی ہے کس طرح کی یہ چیزیں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اپنی کرسی بنجانے کے جگہ میں اپنے کپتان کی بلی لگا رہے ہیں آپ نے تو آنا جانا لگا رہے ہیں نا سیاسی طور پر مگر جو آپ کا کپتان ہے سیٹل کا کپتان ہے تو اس کو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لئے بغیر یونس شہی بکتر اور تمام صاحبی کرکٹان نے اس کی پرزور مضمت کی اور اس کو بہت ہی گھٹیا ترین حرکت قرار دیا یہ پوری سٹوری میں بتا دیتا ہوں شہی بجر جو ایئر وائی بھی بیٹھتے ساتھ میں ان کے وسیم بادامی تھے تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کامران اکملی بیٹھے تھے آزر علی بیٹھے تھے کہ ایک میسیج کا سکرین شارڈ اور ڈسکس کیا وہاں دکھایا لائیو تو اس کے اوپر کامران اکمل نے بھی بولا آزر علی نے بولتا کہ آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں کس طرح یہ چیز آپ کر سکتے ہیں کسی کی پرائیویٹ چیل لگ کر سکتے ہیں تو شیف جڑڈ نے گھٹیا پر نمزار کرتے ہوئے کہ کہ میں صافی مجھے خبر چاہیے تو میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں بعد میں وسیم بادامی کی کلیریفکیشن آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن پہلے ہمارے پاس آئیتا تو ڈسکس ہوا تو میں نے چلانے سے منع کر دیا تھا مگر جب زکا شرف صاحب نے خود بولا کہ اس کو چلا دیا جائے تو ہم نے چلا دیا تو بہت ہی ڈٹائیو بہت ہی گھٹیا آرکت ہے اس وقت سے ٹرین چل لائے کہ گو زکا شرف شیم وان وسیم بادامی کہ بھئی آپ بے شک پی سی پی چیئرمن کون ہوتے ہیں کسی کی پرائیویٹ چیئر لیگ کرنے والے تو ان کی اپس کی چیئر تو نہیں تھی تو آپ نے پرمی ویڈاوڑ بابر آدم اور سبحان ہے جو سیکٹری ہیں یا سیوئیو ہیں پی سی پی کے ان سے بغیر اجازلے کس طرح یہ چیزیں لیگ کر دیا تو جب سے ٹاپ ٹریننگ پر چل لیں زکا شرف صاحب ان کو شیم لوگوں بولیں ان کو گھٹی ارکت کر رہے ہیں تو بہت ان کو کریٹس سائز کیا جا رہا ہے تو یہ پاکستان ٹیم تین چار سال کا ٹریننور تھا عمران خان کا آسان مانی رہے اور وسیم خان رہے اور صاحب اس کے بار نور رہے مضرب ہوتی اچھا دور تھا یہ فضول کی چوتیہ پر کی چیزیں جو سیاست تھی اس طرح کی چیزیں سے جو پہلے ہوا کر دی تھی وہ چیزیں نہیں ہوتی مگر جب سے یہ زکا شرف صاحب انجم سیٹی ہیں پی سی بی چیئرمن کی قرصی کو انہوں نے ویلچیئر بنا لی سپورٹس کے تو انہوں نے بھی بولا جو کریٹس کے مانی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سوار منگل کو پی سی بی چیرمنٹ ہوتے ہیں نجم سیٹی اس کے بعد دو دن ہوتے ہیں زکا شرف اور اتوار سنڈے منڈے کوئی اور چیرمنٹ ہوتے تھے پاکستان میں بہت ہی میوزیکل چیر چل رہی ہے اور اس چیز کو لے کے تو یہ چیزیں بند ہونے چیزیں چیزیں ٹیم کو مرال کو ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ سال ٹیرے سال پہ لے آپ دیکھیں کہ ٹیم بڑی بی ایپ چلی بڑی زبرداز ٹیم چل لی تھی بہت جب سے نجم سیٹی آئے ہیں پھر رینیز راجہ کوٹ آئے گا پھر زکا شرف کو لائے گا آپ کوئی اور آرہ چاہر نومبر کو تب سے یہ چیزیں ہوئی جائیں کہ ٹیم کا بھی مرال ڈاؤن ہو رہا تو تو بڑی نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں تو اگر آپ اسی ذرا لے کے پی سی بی کو چلیں گے تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے پڑے کیونکہ جو سیاسی طور پر انسانٹرنٹی تھی تو اس نے پڑے مولک کی تو مہمینے کر دیا اس کا سب نے کھٹ کٹی کر دیا کیونکہ جو پی سی بی کا چینرمنہ تو وہ سیاسی ہوتا سیاسی پوسٹ ہے وہ وزیراعظم لگا دیں تو جن کا وزیراعظم آتا ہے تو وہ ملک کا نظام بڑھا اسی طرح پی سی بی کا بھی نظام بڑھ رہا اور کوئی سمجھ میں نہیں تو بیڑا گھرک ہوا جا رہا تو ہم میریت کریں گے جو اگلے چین آئے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں کوئی انسان کے بچے ہیں اور ٹیم کو لے کے چلیں پرو پازیٹیو چیزیں ہوں تو ابھی تک لیے اپنے ہوس راشی سکوت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ